تو حوالہ بھی دیا انہوں نے اس پریسلیز کے اندر تو اس کے تحت استعمال کریں گے سارم کدھر بڑھ رہے ہیں کس سمت میں بڑھ رہے ہیں بہت شکریہ جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے یا ہمیں ڈیفائن کرنا چاہیے کہ پاکستان کا دنیا میں سٹیٹس جو ہے وہ سوفرن سٹیٹ کا ہے یہ سیمی سوفرن سٹیٹ کا ہے ہمیں تو یہ ایسایا گیا کہ سوفرن سٹیٹ جی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے لیکن جو ہمارے معاشی حالات ہیں جو ہمارے انٹرنلز انسٹیبلیٹی ہے اور جتنی ہمیں لوگوں کی پارفل کنٹریز کی مدد چاہیے تو وہ اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکلی اب ہم سیمی سوفرن سٹیٹ میں چلے گئے ہیں بنانا رپبلک کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ اس سے لوگ چڑ جاتے ہیں لیکن ہم تقریباً اسی سٹیٹ پہ جا چکے ہیں ہمارا کوئی فیصلہ جو ہے اڈے دینے کا نہ دینے کا فضائی حدود کو ان کو ہینڈ اوور کرنے کا نہ ہینڈ اوور کرنے کا ہم اس پوزیشن میں اب رہے ہی نہیں ہیں کہ ہم انکار کر سکیں عوام کو دل لبھانے کے لیے مختلف سیاستدان سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں لیکن حقیقت جو ہے وہ برسر عام ڈسکسٹ نہیں کی جاتی ہنری کسنجر نے آج سے تقریباً ڈھائی سال پہلے بہت زیرک آدمی تھا ایک جیو اور اس کے ساتھ ساتھ فارن منسٹر اس نے بتایا تھا کہا تھا کہ ڈرمز جو ہیں تھرڈ ورلڈ وار کے وہ بجلے شروع ہو گئے ہیں اور وار تھیٹر جو ہے وہ میڈل ایسٹ اور ہمارا علاقہ ہوگا رضی صاحب کمال بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم جاہل اور وہ کہتے تھے کہ جنہیں ہم نے بنایا یو اے ای اور باقی ممالک سعودی ریبیا انہوں نے انتہائی ذہنت سے اپنے ملکوں کو وار تھیٹر نہیں بننے دیا وہ انہوں نے جو مرضی آپ کہہ لیں ان کے حکبرانوں کے خلاف انہوں نے اپنے آپ کو جنگ سے الادہ کر لیا اب یہ جنگ جو ہے یہ پاکستان کے اندر آ چکی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گسیٹ کے وہ جنگ اپنے ملک میں لے کے آئے ہیں نہیں نہیں ہم شوق سے ہمارے اندر جذبہ ایک مطلب ہمارے اندر ایک element ہے لوگوں کا جو آج تک یہ کہتا ہے کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے اپنے فلا مسلمان بھائی کو آزاد کروانے کے لیے جیسے ابھی فلسطین کی بات ہو رہی تھی اس پہ بڑے strong arguments تھے مختلف لوگوں کے میں اس emotional debate میں نہیں جانا چاہتا میں realistic ارز کرنا چاہتا ہوں ہمیں شوق بھی ہے نہیں کچھ لوگ تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جو بھی وہاں پہ سیز فائر ہوا ہے یا جو کچھ لوگ کہہ رہے فلسطینی جیت گئے ہیں تو یہ ہماری وجہ سے جیتے ہیں میں جی اس پہ کیا comment کروں گا نراز ہو جائیں گے بہت زیادہ لوگ بنیادی طور پہ Americans کا initiative ہے جو بروکر کیا ہے Egypt نے اور انہوں نے ان کی درمیان میں صلاح کروای ہے لیکن رضی صاحب اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں عرض ایک آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑا closely read کیا ہے حماس کو اور اس کی اسرائیلی پار کو کوئی comparison نہیں لیکن سر میرا ایک سوال ہے جس کا مجھے جواب ابھی تک کوئی نہیں دے سکا اسرائیل نے سر کمال بمبارمنٹ کی ظلم کیا ہزار بچے شہید کیے سیکڑوں بندے مار دئیے حماس کے کسی بندے کو سر ایک ایک چھرنا نہیں لگا سر کیوں میرا تو سوال یہ ہے کہ حماس بلکل safe ہے citizen مارے گئے ہیں اس کا کوئی جواب جو ہے نہیں دیتا شاید دل میں سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے لیکن اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے coming back to Pakistan ہمیں سر سب سے پہلے جو ہے ہمیں اس confusion سے نکلنا ہے کہ کیا ہم دنیا کے اندر واقعی اتنی استطاعت رکھتے ہیں political economic military کہ ہم پوری دنیا میں اپنا ایجنڈا نافذ کرسکیں اور اپنے حساب سے دنیا کو مول کرسکیں نہیں ہے لیکن یہ بات ہم تسلیم کرنے کے لیے سرکاری لیول پہ تیار نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے آپ مختلف institutes جو ہیں جو think tanks ہیں امریکہ کے میں امریکہ کی بات کروں گا یوکے کے وہاں ہمیں ایک soft state کے طور پہ پیش کیا گیا ہے recently اور وہ state جو کہ اندر threat ہے مسائل کے بوجھ کی وجہ سے اپنے آپ کو sustain نہیں کر سکتی سر آپ یقین کیجئے کوئی solid discussion اس پہ نہیں ہوتی میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کے دشمن think tanks ہیں لہٰذا ہم بات نہیں کریں گے میں ایک آپ کو academic گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی جواب دی دیا ویڈرو بلسن institute جو ہے broken institute جو ہے انہوں نے پاکستان کے متعلق clearly بتا دیا ہے کہ ہماری استطاعت جنگی استطاعت کیا ہے ہماری معاشی استطاعت کیا ہے لیکن نہیں سر ہم نے نہیں ماننی سر بات ان کی ہم نے ہر وہ چیز کرنی ہے جس سے ہمارے ملک کے اندر مزید مسائل پیدا ہوں اور سر اب یہ میں بھٹی صاحب کی بات سن رہا تھا اور آپ کے انتہائی متین questions تھے آپ نے تین بات کی internal security external threats اور اس طرح کی جو ہماری مسائل ہیں سر یہ صرف ہمارے ملک میں کیوں ہے یہ ساؤتھ کوریا میں کیوں نہیں ہے سر اس طرح کے مسائل جپین میں کیوں نہیں ہے سر اس طرح کے مسائل کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم آج سے دس سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے یہ سوزیلنڈ میں کیوں نہیں ہے مسائل سر یہ ویسٹن یورپ کے اندر کیوں نہیں ہے مسائل یعنی ڈر خوف کے ساتھ ساتھ ہمیں existence threat جو ہے وہ بھی ہمارے لئے موجود ہے اور اب ہم ایک وار theater میں جا چکے ہیں جس میں سے واپسی رضی صاحب ممکن نہیں ہے امریکنز ہنری کسنجر کو میں دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں اس نے ایک جگہ کہا تھا کہ امریکہ کی جو دشمنی ہے وہ بہت خطرناک ہے لیکن امریکہ کی دوستی اس سے بھی خطرناک ہے ہماری فضائی حدود کو استعمال کرنا ان کے لئے اگر سود مند ہے تو انہیں ہماری کیا اجازت کی اب ضرورت رہ گئی ہے اور جہاں تک نائن الیون کے بعد کی تعلق ہے میں بالکل آپ کو ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں ہم نے انہیں نہ صرف air space دی تھی ہم نے ان کو اپنے ہوائی اڈے دیئے تھے جی ہمارے پاس کوئٹا کا جو سویلین ائرپورٹ ہے اور سمگلی ائر بیس جو ہے وہ ہماری استعمال ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شمسی ائر بیس بھی بلوچستان کی جو ہے استعمال ہوئی ہے اب اب آپ جب بات کرتے ہیں افغانستان کی طرف سے اور دل کٹتا ہے جب ایک بچہ شہید ہوتا ہے ہمارا اٹھارہ بیس سال کا اور اس کی تصویر آتی ہے یقین کریں کہ بندہ جو ہے وہ ایک دم نمب ہو جاتا ہے لیکن سر سوچئے تو سئی کہ یہ وار آن ٹیرر ختم کیوں نہیں ہو رہی بیس سال تو ہو چکے ہیں سر پندرہ سال ہو چکے ہیں کوئی کوئی اس کی بتائے گا آخر سر ہمیں سنجیدگی سے بیٹھ کے ہمارے پرائیم منسٹر کو ہمارے سسٹمز کے جو ہیڈ ہیں ان کے ہیڈز کو بیٹھ کے یہ سوچنا بڑے گا کہ ہاو ٹو انوکولیٹ پیس ان پاکستان یہ پاسیبلی اب نہیں رہا کہ پاکستان دنیا کا کوئی طاقتور ملک بن سکتا ہے کیونکہ کوئی انہیرنٹ ہمارے پاس اب ایسی پوزیٹیو چیز نہیں ہے جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ دس سال کے بعد پاکستان جو ہے وہ کمال توپ چیز بن جائے گا لیکن سر مجھے وہ معذرت کے ساتھ رزی صاحب مجھے وہ لیڈرشپ بھی اب نظر نہیں آتی کسی بھی صورت میں میں بالکل ایویڈنس پہ اس بات کر رہا ہوں ہمارے ساتھ افغانستان کے جو تعلق ہیں کیا افغانستان کے اندر نفرت کو گیج کیا ہے کبھی پاکستانی عوام نے کہ وہاں ہمارے خلاف کتنی نفرت ہے اور کیوں ہے یہ بھی آپ مجھے بتائیے اس سوال کا جواب آخر ہونا چاہیے ہمارے کئی دوست بہت دل کھول کے بات کرتے ہیں سینہ تان کے بات کرتے ہیں کہ بس امریکن گئے اس کے بعد طالبان کی کمنٹ ہے نہیں سر ایسے نہیں ہوگا امریکنز جو ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں وہ امریکہ وہ افغانستان کو پرائیوٹ کانٹریکٹرز کے حوالے کر کے جائیں گے اور ہمیں وہ تھرو افغانستان یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں بہت زیادہ انسٹیبل کریں گے انسٹیبل کریں گے بلکہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ پتہ نہیں یہ وار اور ٹیرر کیوں نہیں ختم ہو رہی اس کا تو مجھے نہیں پتا لیکن پاکستان سے پولیو ختم نہیں ہو رہا اور پولیو اس لیے ختم نہیں ہو رہا کہ اس کے لیے تقریبا کوئی پونک تین سو ملین ڈالر جو ہے وہ سنا ہے کہ بل گیٹ بلینڈا گیٹ فاؤنڈیشن پاکستان کو ہر سال دیتی ہے اور پاکستان کے جو وہ حکام جو کہ ڈیپوٹیشن پہ پولیو پروگرام میں جاتے ہیں وہ اتنی اتنی بڑی سنخائیں لیتے ہیں اور ان کو گاڑیاں ملتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اگر وہ پولیو ختم ہو جاتا ہے تو ان کے وہ سارے جو خانچے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو اس لیے پاکستان سے پولیو ختم نہیں ہو سکتا اسی طرح میں پتہ نہیں اس مثال میں سے آپ وار اون ٹیرر والا بھی کوئی جواب ڈھونڈ لیں آپ اصل میں بہت ذہین آدمی ہیں میں آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا لیکن موسیقی